اسلام علیکم ایوریمن آپ دیکھ رہے ہیں کاسیم رویل پیجن یہ جی پارٹ تری ہے اب یہ کبوتر جو ہے نا یہ چالیس سال پرانے ہیں ٹھیک ہے اور یہ پارٹ تری ہے استاذ صاحب اب ان کی پوری ہسٹری آپ کو بتائیں گے ٹھیک ہے یہ جی میرے والد کے ہاتھوں کے کبوتر تقریباً چالیس سال پرانے ہیں تو ان میں علی علی کا کراس ہے یہ ان کا کندہ دیکھ لیں آپ ہے عائز کلوزے بھی نہیں تقریبائی یہ ان کی عائز علی والے کبوتروں کا آئز ہوتی ہے یہ دیکھ لیں یہ ہوتے ہیں علی والے کبوتر لوگ کہتے ہیں جی سپید آنکھوں میں ہوتے ہیں وہ ہوتے ہی گرکان آنکھوں میں ہوتے ہیں ان میں ہرکاں سا جرکان آنکھ ہوتے ہیں کیونکہ نوبême رہی ہیں لوگ گری آنکھ بھی کہتے ہیں یہ گری آنکھ میں نہیں ہوتے ہیں nee صحیح 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 صاحب آپ کبرزérationہ branch یہ ان کے ناکھن ہیں جیسی چونچ ہے ویسے ہی ناکھن ہیں بلکل بلکل صحیح سے ساتھ جی اس کو بوتر کی کوئی ہسٹری بتائیں علی والے یہ بیسیکل جو پرانے علی والے تھے وہ اڑتے کم تھے ان میں کسوریوں کو کراس کیا ہوا تھا کسوری گھر پہ نہیں بیٹھتے تھے وہ عقل سے پاگل سے بہت زیادہ پرواز تھی یہ تھوڑی کم پرواز کے تھے یہ کراس ہو گئے ہوئے ہیں یہ بن گئے ہیں لوگ ان کو تیڈی کہنا چروی کیونکہ ان کے کان بھی وائٹ ہے یہ متھا بھی اس کو بلہ کہتے ہیں یہ بلہ متھے کے کان بھی وائٹ ہے یہ کراس ڈال گیا یہ تیڈی بن گئے ہوئے ہیں تو یہ بہت لمبے اڑتے ہیں یہ جس چھت میں بھی چھوڑے ہیں ان کا ریزلٹ اچھا ملایا ہے بلا نہیں ملایا جس کو بھی کہا ہے لاہور میں لاہور سے باہر بھی کہے ہیں لیکن انہوں نے ریزلٹ اچھا کہا ہے بلکل بلکل ایسی ہے اور یہ کموتر کی آپ بتا رہے تھے کہ یہ آپ لے کے آئے تھے کموتر یہ کموتر میں ایک میرا دوست ہے چندرائے میں جوید بٹی صاحب انہوں نے اس کا باپ مجھے دیا تھا گفٹ کتنے سال پہلے یہ تقریباً چھے سال ہو گئے ہیں پانچ سال پہلے تو یہ ہم نے اپنے گھر کی مادہ کے سال لگا کے یہ میاں صاحب کے میاں صاحب ان کو کہتے ہوتے تھے جادوگر جادوگر میں میاں صاحب کے پاس بہت زیادہ تھا وہ میری میں ان کی بہت عزت کرتا تھا اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں جگہ دے بہت ہی گریٹ انسان تھے ان کے بیٹے میاں صاحب بھی میرے سے بڑے ان کی ملاقات ہی ہے میاں صاحب کہتے تھے کہ جب میرا کوئی کموتر نہیں رہا اٹھتا میں ان کو جادوگر کا کراس دے دیتا ہوں یہ کموتر ڈلتے تھے اور وہ کموتر رسلٹ کرتے تھے وہ رسلٹ کرتے تھے ان کے جالکے تھے جالدار ہیں ایسا جالدار تو یہ کسی نے بتایا کہ وہاں ایک جوید ترخان ہے ان کا بہت گھر میں کلوز ہے انہوں نے کہا تھا کہ یہ ٹیڈی کموتر کینون ٹیڈی یہ کموتر ہے میاں صاحب ان کو جادوگر بولتے ہیں ان کی آنکھیں وائد ہیں کلر ان کا جالدار ٹیپ ہے بری کنڈا بڑا اور یہ ان کا بری کنڈا میاں صاحب بھی یہ بری کنڈا پسند کرتے تھے میرے والد صاحب بھی یہ کرتے تھے یہ آئی ہے وائٹ آئیز ہے یہ پیور وائٹ آئیز ہے یہ ان کا پنجا ہے بہت ہی خوشک پنجے کے یہ پر بری کنڈا پسند کرتے ہیں یہ پروازوں میں ڈالیں چاہے جوڑوں میں ڈالیں ان کا بہت اچھا رزلٹ ہے واقعی میاں صاحب کہتے تھے کہ جادوگر جادوگری ہیں واقعی بلکل ایسی ہے یہ وہ جادوگر ہیں جو میاں صاحب کو بہت زیادہ پسند تھے اور گھر میں کہتے تھے کہ بیٹا جب میرا کوئی جوڑا کام نہیں نہ کرتا تو میں ان کو جوڑے میں ڈال دیتا ہوں اچھا اسطان صاحب وہ بھی اڑاتے تھے میاں صاحب جی ہاں ان کا کچھور میں تھی پہلے وہ خود اڑا کے پھر ہاں ان کے بائی چھوٹا ہے تو وہ ان کے ٹون پال چھتا ہے اچھا تو وہ وہاں اڑتے تھے بلکہ ان کے شگردوں پہ اپنا پاک ہی رونڈا پہ ان کے کبودر اڑتے تھے میاں اپنا چیرمین امتیاد کے گھر میں سبدر کے اور ان کے بعد میرو کے گھر جاں جاں انہوں نے چھوڑے انہوں نے کانا میں انجام دیا اب یہ کبودری بھی ہے اس کی بھی ہسٹری بتا دے یہ ہمارے تھوڑے سے ڈیفرنٹ ہے ہم نے فروز پوریوں میں کراس کی ہوئی ہے اچھا فروز پوریوں میں کراس کی یہ بہت اچھی ہے ایک بچہ میرے گھر میں پڑا ہوا تھا بہت کمال کا مادی بڑھی ہوئی ہے وہ واہی ٹائج میں بن گئی ہے صحیح صحیح اور یہ میاں صاحب کے جادوگر اس کے بائی کے ساتھ میں نے کراس کی ہوئی ہے اچھا تسویلیں لے صحیح صحیح چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب لازمی کر دیں نیکس ٹائم ہم آپ کو استاد صاحب کی چھت پہ لے کے جائیں گے ان کے پرندوں کا اور ان کے پاس نیلے کمگر ہیں بہت ہی نیاب جو پیوٹی میں ہیں پیوٹی میں نیلے کمگر کبوتر ہیں ان کا شوق کروائیں گے آپ کو پیور ریڈ آئیز میں پیور ریڈ آئیز میں جو ہوتے ہیں کبوتر اور پروازی بھی ہیں سرکھی میکر والے نہیں ہیں پروازی کبوتر ہیں اور آپ کے لئے جی استاد صاحب کو بلوایا تھا انٹرویو کے لئے ٹھیک ہے تو چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب لازمی کر دیا کریں تینکیو فور واشنگ اس ویڈیو